سویہ ونشی نمشکر دوستو میں آپ کا اپنا بکی سر ونشی آج آپ کے سامنے لیا ہوں میں ایک بہت ہی اچھی ویڈیو میں آپ کو آج بتاؤں گا کیسے ہم دیسی آم کا چاہ ڈالتے ہیں پہلے ہم آم کو توڑیں گے اس کو صاف کریں گے پھر اس کو اس پرکار سے کار دیں گے ایک کام کے ہم آٹھ پیس کریں گے اور آپ دیکھتے رہیں پوری ویڈیو میں ہم آپ کو آچار بنانے کی بیدھی بتائیں گے اور بلکل بہت ہی آسان اور آپ ایسے مان کے چلو کہ ہمارا دیسی ایک شود آچار ہوتا ہے اس میں کوئی ملابت نہیں ہوتی ہے تو ہم اس کو بلکل کاٹ کے شوٹا شوٹا کر کے پھر اس کے بیز سے جو اس کا بیز ہوتا ہے اندر جو گھٹلی ہوتی ہے اس کو نکال دیں گے تو پھر ہم آپ کو دکھائیں گے پوری بیدھی کے ساتھ کہ ہم آپ کو آچار بنا کے دکھائیں گے کس پرکار سے چار بنے گا اس کا پروسس چار پانچ دن کا پروسس رہتا ہے پورا جیسے ہی ہم اس کو صاف کر کے باہر نکال رہے ہیں پھر ہم اس کو ایک پانی کے ٹپ میں ڈال کے اچھے سے صاف کریں گے تاکہ اس کے اندر جو گندگی جیسے اس کا ہی اپنے بیز کا کچھ مٹی سی لگی ہوتی ہے اور کچھ ایسے نشان ہوتے ہیں جو ملت انداغ پڑے ہوتے ہیں وہ بھی صاف کرنے پڑتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم ان کو صاف کر رہے ہیں پانی میں کھلے پانی میں ٹپ میں بھگو کر اچھے سے صاف کر کے اور بلکل فریش کر کے ہم اس کو دھوپ میں ڈال دیں گے تو دیکھتے رہے ہیں آپ اور آپ بھی اپنے گھر میں بلکل اسی طرح کا پرکار سے بنا سکتے ہیں آم کا چار تو ہم اب اس کو ہم نکال کے ڈال رہے ہیں ایک چار پائی پہ تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ تھوڑا سا نکل جائے ہم اس کو دو دن کے لیے ایسے ہی رکھیں گے پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کی اچار کے اندر کیا کیا پڑتا ہے کیا کیا مسالے ڈالنے پڑتے ہیں اور کس بجہ سے جو اچار ہے اس میں کیا ماترہ جادی ہونی چاہیے نمک جادہ ہونا چاہیے یا میرچ جادی ہونی چاہیے اب ہمارے اچار کے لیے آم بلکل تیار ہو چکے ہیں اور میں نے ایک ٹپ لیا ہے اس ٹپ میں آم کو نمک اور ہلدی اور لال مرچ اجوین جیرہ اور لال مرچ کو مکس کر رہا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو تب تک مکس کرنا ہے جب تک ہر ایک آم کے ٹکڑے کے ساتھ جس سارا مسالہ لگنا جائے تب تک ان کو بلکل اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ ہمارے اچار کے لیے جو بھی ہم نے اس پر مسالہ ڈالیا وہ اچھے سے رہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میرا اچار بلکل تیار ہو چکا ہے آپ اس پرکار سے اچار اپنے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں میں آپ کو اس کے بنانے کی پوری بیدی بتاتا ہوں دس کلو آم میں کم سے کم دو سو گرام ہلدی دو سو گرام جیرہ دو سو گرام اجوین دس کلو آم میں ایک کلو نمک ڈالیں اور اچھے سے مکس کریں میٹھی سونگ بھی ڈال سکتے ہیں اور دس کلو آم میں تین لیٹر تیل ڈالیں سرسونگ کا تیل ڈالیں اور اس کو اچھے سے مکس کر کے ایک ڈبے میں پیک کر دیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبے میں اپنا اچار پیک کر دیں میں آپ کو ایک ڈبے کو کھول کے دکھاؤں گا کہ اس کا بھی رنگ کیسا ہے اس میں تیل ڈالنا ہے ابھی ابھی ہم اس کو دو دن کے بعد تیل ڈالیں گے دو تین دن کے بعد تیل ڈالیں گے اور اس کے اوپر ہم مرچی بھی ڈالیں گے اور نمک کی ماترہ سب سے زیادہ رکھیں چینل جور سسکرائب کریں دھنیاواد